اسلام علیکم میں کوئی فانیش ایڈ ویڈر ایکسپرٹ نہیں ہوں یہ تمام معلوماتی ایٹرنیٹ اور میری ذاتی تحقیق اور مطالب پر مبنی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرا آپ کو مشوہ ہے کسی بھی قسم کی انویسمنٹ سے پہلے اپنی طور پر ریسرچ اور معلوماتی کٹھی کر لیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کی کی گئی کسی بھی انویسمنٹ کے نفع نقصان چوری بغیر کے ذمہ دار نہیں ہوں گے یہ ویڈیو صرف آپ کی معلومات کے لیے بنایا جا رہی ہیں تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف جی ویڈیو آپ کو بلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل بیسٹ کرپٹر کنسی والرس میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپس ارکار کرنے کا میری اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن لازمی دمائیں تاکہ میری نئے آنے ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو اس جیسے کے لاس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنے جیک سوالر سے اپنے فنڈ کو کیسے بڑھا کروا سکتے ہیں یا جو اپنی اماؤنٹ اور اس کو کیسے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں امید ہے کہ وہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی پروپرلی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس ویڈیو کو جا کے دیکھیں تاکہ آپ کو پروپرلی سمجھ آئے کہ اگر آپ نے دپوزٹ کرنا ہے یا رول کرنا ہے اپنے جیک سوالر سے تو وہ آپ نے کیسے کرنا ایڈی کہاں سے لینا ہے کہاں پہ پیس کرنا ہے سینٹ کرنا سے پہلے آپ کو کیا کا چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے تو یہ ویڈیو بڑی انفومیٹک ہے آپ کے لئے تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے اگر آپ نے اس چینل پہ نئے ہیں تو اس ویڈیو کو بھی آپ نے اند تک دیکھنا ہے کیونکہ کچھ انفومیشن جو ہوتی ہے میں سٹارٹ میں بتاتا ہوں کچھ درمیان میں اور کچھ انڈ پہ تو آج اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کرنا جا رہا ہوں کہ آپ اپنے جیکس والٹ میں جو کوائنز کے والٹ ہیں ان کو کسٹومائز کیسے کر سکتے ہیں جی کسٹومائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لیٹس پوز آپ کے جیکس والٹ کے انٹرفیس میں جو مین انٹرفیس ہوتا ہے وہاں پہ کوئی ڈیر سو کوائن آل موسٹ تو اس کے اندر سے جب آپ اپنا کوائن سرچ کرتے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے جو بیلنس ہوتا وہی شو ہوتا ہے اور لیٹس پوز آپ ٹاپ ٹین میں سے کوئی دو تین کوائن صرف یوز کرتے ہیں اور باقی کوئی کوائن یوز نہیں کرتے تو اب کسٹومائز کرنے کا فائدہ جو ہوتا ہے کہ باقی سارے کوائن کو آپ ہائٹ کر دیتے ہیں اور صرف انہی ہی تین کوائنز کو یوز کر رہے تھے جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں جیسے لیٹس پوز اگر میں جیکس والٹ یوز کروں تو میں اس کے اندر بیٹکوائن کو یوز کروں گا اکیریم کو یوز کروں گا اور کوئی اور ایک کوئن جو بڑا ہوگا جس میں میں ترانزیکشن کرتا ہوں تو میں وہ یوز کروں گا اور باقی جو سارے والٹ شو ہو رہے ہوں گے وہ والٹ میرے کسی کام کے نہیں ہوگا تو میں کیا کروں گا ان کو میں ہائٹ کر دوں گا تو ہائٹ کرنے کا طریقہ کیا کسٹومائز کرنے کا طریقہ کیا وہ اس ویڈیو میں آپ کو پوری انفرمیشن دوں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو انٹرک لازمی دیکھنا ہے سب سے پہلا ہم اپن کرتے ہیں جیکس والٹ جیکس والٹ میرے پاس اپن ہو گیا ہے یہ ہمارے پاس جیکس والٹ اپن ہو گیا اور یہاں پہ دیکھیں کافی سارے ہمارے پاس کوئن اویل بل ہیں یہی دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ لسٹ کو نیچے کر لیتا ہوں کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ اب یہ ایڈا بھی آ رہا ہے بٹی سی بھی آ رہا ہے ڈوت بھی آ رہا ہے اب آپ چاہ رہے کہ میں صرف اس میں سے کچھ کوئن ہی ایزکاں ایزکان نہیں کرنے چاہ رہا یا کس طرح ہائیڈ کا تو اس کو کرنے کا بہت اصان طریق ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے بری انفرمیٹک ہے وہ اس لیے کیونکہ اتنا سارا رش ہوگا آپ کے پاس کوائنز کے والٹس کا تو آپ اپنے کوائن کو سرچ نہیں کر پائیں گے جلد تو آپ پہلے سب سے پہلے ان کو سب کو کسٹومائز کر لیں کسٹومائز کرنے کے بعد آپ صرف وہی سیلیکٹ کریں والٹ جن میں آپ نے ٹرانزیکشن کرنی ہے اب لیٹس پوز میں نے تین کوائن رکھنے اور باقیوں کو ہائٹ کرنا تو ہائٹ کرنے کے لیے کروں گا اسی طرح آپ سائٹنگ میں جائیں گے یہاں پہ دیکھیں تین لائنیں بنی ہوئیں اس کو اپنے کلک کر دینا کلک کر دیا یہاں پہ فورتھ رکھو پہ آرہا ہے کسٹومائز اس کو کلک کیا تو یہاں پہ فرس نمبر پہ آرہا ہے مینجز والٹ کیسے کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ ساری یہ کی چیز کا نام ہے تو اب ہم کریں گے کیسے سب رات ہی اورینہ والٹ جو ہونگے جو جو جاز والٹ کا انٹر فیس مین انٹر فیس پر شو ہوں گے اب میں یہ چاروں بارہ میں سے صرف تین سو ہوں باقی مجھے نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو میں مینج والٹ میں کلک کروں گا کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ سارے والٹ آ رہے ہیں اب میں یہاں پہ دیکھیں اس کو جو ٹیب میں جاؤں گا جانے کے بعد میں کوئنس کو نیچے آنگا یہ رکھیں کتنی بڑی لسٹ ہے یہ کتنی بڑی یہاں پہ لسٹ آ رہی ہے جس کے اندر ہم جو ہے ہائٹ بھی کر سکتے ہیں لائٹ کون کو سپوز ڈیس کو کر دیا ایتھیریوم کو کر دیا ایک ہمارے پاس ہم نے پولکا ڈاٹ ہو رہا تھا تو ہم پولکا ڈاٹ کو بھی پہلے سرچ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پولکا ڈاٹ جو ہے وہ شو ہو رہاix یہاں پہ ابھی ہم نے اس کو جورکر کر دیا ایک ایڈا تھا میرے خیال میں ایڈا کو بھی ہم کر دیتے ہیں چکر یہ میں اپنئے بھی کر دیا دو صرف میں نے اس کو پر مین شو پہ کر دی ہیں باقیوں کو میں ہائٹ کرتا ہوں ہائٹ کرنے کے لئے آپ کو ان کو ہٹا دینا ہے جیسے اس کو میں نے ہائٹ کر دیا باقی یہاں پہ جو نہیں ہوں گے اور یہاں پہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ جو ہے ہمارا یہ پولکر ڈاٹ آ رہا ہے آپ کے سامنے سوری یہ ڈیجی بائٹ آ رہا ہے میرے پاس ٹھیک ہے پولکر ڈاٹ بھی ہمارے پاس یہاں پہ ہوگا میں دیکھ لیتا ہوں اگر ہمیں مل جائے ہاں ڈیجی کو ہم کر لیتے ہیں ڈیجی کو دیکھتے ہیں ڈیجی بھی ہمیں یہاں پہ مل جائے گا یہ پوری لیسٹ ہے ہمارے کوئنز کی جن کوئنز کو ہم رکھنا چاہ رہے ہیں سپوز میں رکھنا چاہ رہا ہوں میں ایک کوئن لے لیتا ہوں اس میں سے کوئی سب ہی تاکہ وہ ہمارے پاس وہاں پہ شو ہو کوئی اچھا سا کوئن دیکھ لیتا ہوں جیسے ڈینٹر کوئن ڈی سی این ٹھیک ہے ڈینٹر کوئن کم بسے اس کو یہاں سے کہتا ہے اینیبل اب ان اینبل کرنے کے بعد اس کو میں یہاں سے کراس کروں گا کراس کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں لوڈنگ مارکیٹ کا اب یہاں پہ سارے کوئنز ہمارے پاس شو ہوں گا اب یہ دیکھیں یہاں پہ اب آپ کے پاس صرف تین کوئن آ رہے ہیں باقی کوئنز کو میں نے ہائیڈ کر دیا اگر آپ اس جگہ پہ جائیں گے اس کو کلک کریں گے تو دیکھیں یہ ڈینٹر کوئن جو ہم نے مینج کیا ہم نے اس کو دوبارہ اینیبل کیا تو وہ یہاں پہ شو ہو گیا کلک انیٹرائز لیکھیں گے تو یہاں پہ وہ پیسورڈ ماغ رہا ہے ہم یہاں پہ اپنا پیسورڈ دیں گے کیونکہ ہم بالٹ کو ایکٹیویٹ کرنے جا رہے ہیں تو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اگر تو اپنے پیسورڈ اپلائے کیا تو آپ کو پیسورڈ لازمی دینا ہے اب یہ دیکھیں ڈینٹر کوئن ہمارے پاس یہاں پہ آگیا اب رسیب بھی آگیا بائی بھی آگیا سب کچھ اس کے اندر شو ہو رہا اب اس کی پرائز بھی یہاں پہ آ رہی ہے میں اس کو واپس بیک جاتا ہوں بیک جانے کے بعد دوبارہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں ڈینٹر ہمارے پاس والٹ شو ہو گیا اگر ہم اس کو ہٹانا چاہتے ہیں غائب کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ ہم جائیں گے میننے جو کسٹو مایز میں جائیں ہیں میننے جگی straight customer куда جائیں گے اور یہاں پی ہم جاکے اس کوئین کو دی چین آرہا دیکھیں ڈی چین دیکھتا ہوں آرہا ہے یہ جو ہے ہے یہ ہائٹڈ نہیں گئے اس کو ہائٹ کروں گا میں یہاں سے ہائٹ کروں گا تو اب ہمارے مین انٹر فیس سے وہ غائب وہ جائے گا تو اس کو ہمیں دیکھنے کے لیے دوبارہ چیک کروا دے جو ہے آپ کو تک کہ آپ کو سمجھ جوا جائے پروپر طریقے سے یہ دیکھیں اب یہاں پہ وہ ڈینٹا کوئن نہیں ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ کو صرف سمجھانے کے لئے اگر آپ نے اپنے والٹس کو کسٹومائز کرنا ہے اپنے پسند کے والٹس کو رکھنا ہے تو ان والٹس کو کہاں سے آپ نے جا کے اینیبل کرنا اور کہاں سے جا کے ڈیسیبل کرنا ہے اسی طرح آپ اپنے مرضی کے کوئن کو اینیبل کر سکتے ہیں اور ڈیسیبل کر سکتے ہیں اور ایڈ بھی کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے انفرمیشن ملی ہوگی اگر آپ کے اس ویڈیو سے کسی بھی طرح کی انفرمیشن ملی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو سٹاپ کرنے سے پہلے میری اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکتے ہیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ میری نئے آنے ویڈیوز کا نوٹسکیشن آپ کو ملتا رہے اور میری یہ ویڈیو کو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جن لوگوں کو کرپٹو گرنسی کے بارے میں بالکل بھی معلوم نہیں تو میں اس لئے ہندی اور دو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کو پروپرلی سمجھ آ سکے میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں کسی بھی طرح کی کوئی فائنیشن ایڈوائز نہیں دے رہا میں صرف ایڈوکیشنل پرپرس ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جس والٹ کو بھی سٹارٹ کروں اس کے بارے میں یہ بتاؤں کہ اس میں ڈیپاؤزٹ کیسے کرنا ہے جب ایڈوال کیسے کرنا ہے پرائیویٹ کی کوئی کیسے فائنڈ کرنا ہے مطلب تمام انفرمیشن دیتا ہوں پورے ٹیٹوریز ہوں تو اس پہ میری ویڈیوز کو ان تک لازمی دیکھا کریں تو ملتے ہیں اپنی کل کی ایک نئے ویڈیو میں اللہ حافظ